آج جی بہت ہی مزے دار ہم نے سوجی کا دانے دار حلوہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دانے دار ہے یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور چلیے اب دیکھتے ہیں ہم نے سوجی کا دانے دار حلوہ اس طریقے سے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج جی سردی کا موسم ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی تو میں دل کر رہا تھا کہ سوجی کا حلوہ بنایا جائے لیکن ایک اتنی اچھا ہو وہ حلوہ کے دانے دار حلوہ ہو سوجی کا تو میں نے سوچا چلیے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں سوجی کا دانے دار حلوہ بنا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ جو ہے وہ سوجی لے لی ہے چھان لیا ہے سوجی کو اور اس کے علاوہ میں نے ڈیڑھ کپ سے تھوڑی سی کم ایک دو چمچ کم میں نے چینی لیا ہے آپ چاہیں تو برابر کی چینی بھی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو میٹھا زیادہ پسند ہے وہ برابر کی چینی لے سکتے ہیں جن کو کم اچھا لگتا ہے وہ تھوڑا سا کم کرنے میں نے بلکل تھوڑا سا کم کیا ہے اس میں سے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ڈیڑھ فروٹس لیا ہے لائچی پودر لیا ہے ایک چائے کا چمچ تھوڑے سے چاروں مکس لیا ہے کشمی شاہ دھولیا ہے اس کو تھوڑا سا کھوپرا لے لیا ہے اور یہاں پر رکھی ہے میں نے ایک دیکچی گرم ہونے کے لیے دیکچی ہوگی ہے گرم سوچی کو بغیر گھی کے اس میں ڈرائی کریں گے فرائی نہیں ہم اس میں بغیر گھی کے ہم اس کو بھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دانے دار ریسپی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچی کو بغیر گھی کے تھوڑا سا بھول کر نکال لیں ٹھیک ہے جی ہلکے سے کلیم پر آپ نے اس کو کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو سی آنے لگے سوندھی سوندھی سی اور یہ جو ہے وہ بلکل براؤن آپ نے نہیں کرنا لیکن ایسا کرنا ہے کہ یہ جو ہے اپنا رنگ چینج کر لیں یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ دانے دار حلوہ بنانا چاہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ ہم نے ایک اور دیکچی یہاں پر لے لی ہے ہم اس میں شامل کرتے ہیں چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی ہم نے ڈال دی ہے ہم اس میں تین کب پانی شامل کریں گے اور اس کو چینی کو ویسے ہی پانی میں جو ہے وہ ریزولف کر لیں گے ہم نے شیرہ نہیں بنانا صرف اس کو پانی میں گھولنا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا بس سوچی ہی جو ہے وہ ہلک ہلکی سے خوشبوانی شروع ہو چکی ہے چینی میں پانی شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو تنچے سے تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے ٹکے سے مکس ہو جائے اس میں گھول جائے اور یہاں پر سوچی جو ہے وہ ہماری بھوننے کے قریب ہے آپ دیکھیں رنگ چینج ہو رہا ہے اس کا چھوڑی سی دیر میں یہ بلکل بھون جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے ایک پریٹ میں دیکھیں جی سوچی ہم نے نکال لی ہے بھوننے کے بعد یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی سی بھونی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دانے دانے سے اب اس کے لگ رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک کپ جو ہے وہ گھی ڈال کر رکھ دیا ہے کھانے کے گھی آپ دیسی بھی لے سکتی ہیں اور ڈالنا بھی لے سکتی ہیں کوئی بھی چیز لیکن اگر اوئل میں بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو گھی میں بنائیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا گھی آپ کم زیادہ نہ کریں اگر آپ پریفیکٹ دانے دا ہلوہ بنانا چاہتی ہیں سوچی کا تو پھر آپ ایک کپ ہی گھی لیں اس میں تو یہ میں اس میں سوچی شامل کرتی میں بسم اللہ الرمان رہیم اور اب ہم اس کو اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اور یہاں پر ہماری چینی وہ بھی ڈیزولپ ہو چکی ہے اور ہم بھلیم کو کر دیتے ہیں آف اور ہماری سوچی کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھونتے ہیں سوچی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد ہو گیا ہے چینج اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں چینی والا سیرپ وہ شابل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں اس کا آف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے چینٹے آ سکتے ہیں اوپر تو اب ہم یہاں پر بہت ہی اتیار کے ساتھ بہت ہلکے ہلکے چینی والا سیرپ شابل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم سیرپ ہم نے شامل کر دیا ہم فلیم کو دوبارہ سے آن کرتے ہیں فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اور اب ہم اس کو تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے اور یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اپنے ڈرائی فروٹ اور الائچی پاوڈر آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھے لگیں اور اب ہم اس کو یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ ہمیں کو لگیں گے یہ اس کو بھوننے میں ہمیں اس کا پانی فوشک ہوگا اور پھر یہ پانی اس لیے کہ یہ اچھی طریقے سے پھول جائے کم پانی کا استعمال نہ کیجئے بہت سارے لوگ کم پانی استعمال کرتے ہیں کہ جلدی سے ہلوہ جو ہے وہ بن جائے گا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے سجی جو ہے وہ پھولتی نہیں ہے بند تو وہ بھی جاتا ہے لیکن ایک پرفیکٹ ہلوے کے لیے تھوڑا سا پانی زیادہ رکھنا ضروری ہے جیسے میں نے ڈیڑھ کپ اگر سجی لی تھی تو میں نے تین کپ پانی شامل کیا ہے اس میں تین کپ سے میں نے سیرپ بنایا ہے تو یہ فٹا فٹ ہی سوک جائے گا پانی اس کا کیونکہ ہلوہ جو ہے سجی ایک دم سے پھولے گی اور وہ پھر بس اس کے بعد ہم اس کے بھنائی کریں گے تھوڑی سی اس کے بعد ہلوہ ہمارا تیار ہو جائے گا پرپیکٹ دانے دار سجی کا ہلوہ 6 سے 7 منٹ بھنائی کرنے کے بعد یہ ہمارا اس شکل میں آ گیا ہے مکمل طور پر بھون گیا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ جی ہلوہ جو ہے سجی کا دانے دار ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ کتنا دانے دار ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ہاتھ سے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دانے دار ہے تو اسی طرقے سے بنائیں انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی اور اگر ریسپی پسند آگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیر آئکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آنے مل سکے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتی ہوں لیکن کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ